جب آپ کو اپنا چینل پر کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم اپنے زمانے رہے ہیں آمین سبحانہ آمین اور اسی طرح کے ساتھ آج کی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں اور جو ہماری چینل پر نیو ہوئے ہیں چینل کو لائک کریں سبسکرائب پر ہمارے لیکن کو بھی پرس کردیں ساتھ آنوالی ہر ویڈیو کانٹوکیشن آپ تک پہنچتا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو جی ٹرینڈ میں پھر شادیاں آگئی ہیں کیونکہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس جگہ سے ہمیں ویوز نہیں مل رہے ہیں تو اب کس جو جو ایک وائٹی پر کیا چل رہا ہوتا جو جس چیز سے پیسہ ملنا سٹارٹ ہو جاتا یا زیادہ ویوز آتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا کہ اس ٹرینڈ کو بھی دنیا نہیں دیکھتی تو یہ دل بڑھ سامنے وہی ٹرینڈ ہے اپنی ستارہ خالہ والا جو چلال یہ ہے کیونکہ انہیں یہ نہیں پتا وہ ایک عورت تھی لیکن اس نے ادھر بی بی کو یوز کیا تو ان کا بی بی کا بھی چینل نہیں چل رہا تھا کافی دیر سے تھی وہ بغیر دپٹوں کے بھی تھی ہر طرح کا وہ ویڈیوز بناتی تھی بڑا کچھ وہ دل بڑھ کی بی بی آگی تھی سامنے نہیں نہیں وہ بھی ویڈیوز بنا رہی ہے لیکن اپنا وہ چینل اب بنائے گی تو نا کوئی کہہ رہا تھا اس کے اپنے ویڈیو دیکھی پتہ نہیں اب وہ کہاں ویڈیو لگا رہی ہے اس کا چینل تو نہیں ہے تو مطلب یہ ایک بیوٹی پالر والی تھی اس تارہ یاسین تو اس کو کوئی نہیں دیکھتا تو اس نے اپنے حد بند کی کی شادی وہ آپ کے سامنے سارا کچھ اور اس نے لتار دیا اپنے پاکستان کو اور اپنے مذہب کو بیچ میں آپ کو پتہ ہے ہمارے آقا پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ان کی شادی مبارکہ پہ بھی بہت غیر مسلم لوگوں نے باتیں کی تھی تو یہ بندی اللہ کی ایسی بندی تھی کہ اس نے چوپنی توڑی تھی نہ کسی ویورز کو ہٹ کے جواب دیا تھا یہ اس گندی فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا پیسہ تو دیکھا جائے تو لوگ غیر کام کر کے بھی پیسہ کمال لیتے ہیں پھر یہ جو دلبر صاحب تھے یہ ان کو ہر طرح سے سپورٹ کر رہے تھے سگی بین کو انہوں نے زلیل کر دیا تھا نینہ اکبر کو تو اپنے نام کے ساتھ بھی اس نے دلبر یاسن لگایا ہوا تھا نانا جان وہ بھی ستیلے نانا کا نام لگایا ہوا تھا سگے نانا بھی نہیں تھی ستیلے نانا تھے تو مجھے لگتا ہے ان کے نانا اور اس کے بابا جاننا بھائی ہیں دونوں اس کا باب چھوٹا ہے اور وہ بڑا ہے وہ اکبر صاحب نا ان کی والدہ نے اپنے دیور کو بیٹی کر رشتہ دے دیا تھا روبینا کا روبینا سسٹر کا نا تو انہوں نے دادا بڑا دادا ان کا ایک ہی بنتا ہے تو یہ ستارہ کے بھائی بھی لگتا ہے رشتے میں وہ ان کی خالہ بھی ہے ستیلی اور چچا زادہ تایہ زادہ یہ آپس میں بہن بھائی بھی ہے جہاں تک میں نے انہیں دیکھا ہوا ہے تو اب پھر جب اس کی لڑائی ہوئی پہلے اس نے بہن کو زلیل و خوار کیا لوگ اتنی گندی اس کو گالیاں دے رہے تھے جب یہ سلمہ ستارہ کا ٹرینڈ آیا تھا اور ان بیبیوں نے بڑی بہنیں اٹھ کے اپنی بہن کے اپنی بہن کو اپنے حضبان کے ساتھ زلیل و خوار کر دیا تھا اللہ جانتا ہے بھائی سچا جھوٹا ہے یہ بہتر یہ بیبیاں جانتی کیونکہ اب وہ اپنے حضبان کے ساتھ ان سے خوشی ہے اور یہ ستارہ یاسین اپنے حضبان کے سات اللہ بہتر جانتا ہے جی مرد تو میں نے ایسے دیکھیا جو نا اپنے سگے بھائی کے ساتھ بھی بیوی ہس کے بولے نا اس چیز پر بھی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے جی پتہ نہیں یہ کس قسم کے مرد ہیں جو اپنی بیویوں کو خود رسوا کرتے ہیں زلیل و خوار کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی بھائی سے لے کرواتے ہیں اور پھر ان بیویوں کے ساتھ اتنی خوبصورت زندگی گزار دیا اللہ تعالیٰ ان جیسے حوصلے تقریباً سب کو ہی دے میں تو یہی دعا کروں گی کم کم بچیوں کے گھر خراب نہ ان کے بچے بچارے سڑکوں پہ نہ رولیں تو اس وقت اس بندے نے پھر اس کے بعد جب لڑائی ہوئی تو اس نے اپنی خالہ کی وہ چھترول کی تھی وہ زلالت کی تھی اور اس نے نام بھی ہٹا دیا تھا اور اس بندے کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے نام یاسن لگانا کے اکبر لگانا ہے پہلے یاسن لگا دیا اب اس نے اکبر لگا دیا تو اب یہ کہہ رہا بیوی اس کی رو رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے جی اس نے سارا پیسہ بینک سے نکل روالی ہے اور اس کا میں نے اس وقت دیکھا تو اس کی وائس سنی ہے تو وہ کہہ رہا تھی میری بیوی کو پتا تھا میری آدھی پوری فیملی کو بھی پتا ہے تو وہ کافی عورت امیر ہے اور اس کا ہزبنٹ پتا نہیں کہتے فوت ہو گیا ہے تو کافی امیر ہے وہ رکبہ رکبہ بھی اس کا ہے کیونکہ یہ غریبوں کے ساتھ تو شادی کرنے والے بندے ہی نہیں ہیں تو کافی امیر سامی اس نے پسائی ہے تو جس طرح آپ کو پتا یہ کوئی پٹرول پر کام کرتا تھا کوئی یہ ڈرائیونگ کرتا تھا کراچی میں تو اب یہ بن گئے بہت بڑے جو یوٹیوبر تو بلکہ میں غزب ظلفکار کی دیکھ رہی تھی ویڈیو تو وہ کہہ رہی تھی کہ کوئی جب کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے ہم بڑے ہم بڑے یوٹیوبر بنے تو میں کہتی نہیں بھی ہم چھوٹے ہی ہیں تو بلکل صحیح بات ہے میں اس کی بات سے اتفا کے رائے کروں کہ اللہ تعالیٰ ایمان پہ رکھنا چاہے ہم چھوٹے یوٹیوبر ہیں چاہے تھوڑا کمارے ہیں کوئی بات نہیں جب انسان بڑے پ کیا تھا وہ اسٹرولوجی دیکھ لیں وہ کیسے میلینز میں اور کتنی بغیارت وہ لڑکیاں ہیں اور ان کا ماں پاپ ان کے ساتھ شامل ہیں اور ایک ایک دن کا دو دو لاکھ کمارے ہیں جی تو ایسے پیسے کا کیا فائدہ جو جہنم بن کے جہنم میں ہمارے گلوں میں اتنے بڑے ازدہا بن کے لڑکے یا جس طرح یہ ننگی ہو رہی ہیں یا بہن وہ پہلے ہزبند کے ساتھ جا کے مو کالے کروا کے آئیے اب ہزبند تو اب بنائیں اب جا کے وہ کس طرح غیر مرد کے ساتھ چپ کہ وہ وہاں دبائی میں کیا کر رہی ہے اور لوگ لانتے ڈال رہے ہیں تو ایسے پیسے کو میں کہتی ہے اللہ تعالیٰ تو ہمیں وہی پیسہ عطا فرما جو ہم تیرے قریب رہ سکے اور تیرے دین کو سمجھ سکے اور تیرے رستے پر چل سکے اور تیرے پاس آئے مولا تو کوئی بتا نہیں اتنا پیسہ جو ہمیں رب سے دور کر دے تو ایسا پیسہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی نہ دے یہ میرے اپنے بات ہے اپنے دل کی بات ہے مجھے دوسروں کا نہیں پتا کہ کوئی کیا کہتا ہے کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کمز کم مجھے میری اولاد میری آنے والی نسلوں کو بلکہ جتنے لوگ مجھے پسند کرتے ہیں جو میری اس دعا پہ آمین کہے گا اللہ پاک سب پہ ایسا ہی رحم فرما جاتا ہے میں نے اپنی دعا میں مانگا ہے تیرے سے کیونکہ تو ہی وہ دینے والی مکمل ہستی ہے تو میں حیران ہو گئی ہوں تو پھر یہ کہہ رہا جی بیوی ادھر رو رہی ہے تو مجھے سمجھ آگی ہے دیکھیں کچھ بہنیں ریاکشن والی ان کے ح شادی لے کے آئے ہیں اور یہ بیوی کو لے کے جانا چاہ رہا ہے ستارہ کے مقابلے پہ تو دیکھیں دی ہر بندے کا مقدر ایک جیسا نہیں ہوتا تو آپ جھوٹ بول کے روزی کمار ہیں وہ جہنم میں تو آپ کو لے جا سکتی ہے لیکن مجھے نہیں پتا کہ آپ ستارہ جیسا عروج پا سکتے ہیں اور عروج کو ہمیشہ زوال ہے تو جی ایسا عروج نہیں ہونا چاہیے باقی آپ لوگوں نے ہماری باتوں کے ساتھ ہی رہنا ہے تو جی ملتے ہیں جوڑے میں اپنی دعا میں رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا پھر میرے دعا میں رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اللہ پید